اسلام آباد جائیں گے اور پھر وہاں پر جسمانی ریمانٹ کے صدا کی جائے گی الیکشن کمیشن کی ترخواست پر ایف آئی آر جو درج کی ہے اس پر حرکت میں آئی ہے پولیس اور اس وقت لاہور کی کینٹ کچھری میں فواز چودری صاحب کو پیش کر دیا گیا ہے کچھ ہی لمحوں بعد معلوم پڑے گا کہ کینٹ کچھری میں جو کاروائی ہوئی ہے وہ کیا ہوتی ہے راداری ریمانٹ دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا یا پھر فواز چودری کو بائزت بری کر کے عدالت ریلیف پروائیڈ کرتی ہے اس سکرین میں مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں فواز چودری وہاں پہنچ گئے ہیں کینٹ کچھری اور پاکستان فیلیکین صاحب کے کارکنان بھی وہاں پہ موجود ہیں اور بہت پر جوش طریقے سے اسماعیل دیکھی آپ نے کتنی بڑی تھی ہاں جی بہت دیکھ رہے ہیں بہت مطمئن نظر آ رہے ہیں اور بہت confident ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ بھی مناظر فواز چودری صاحب کے باڈی لائنگوش پہ گر وارڈ کیا جائے تو انہوں نے ہاتھ بھی ہلایا مسکرائے بھی لگ کچھ ایسا رہا ہے کہ رات میں ابھی کچھ ایسا نہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کے تاثرات منفی نظر آئیں خوش باش نظر آ رہے ہیں ہاتھ کا اشارہ بھی کیا کارکنان کو جتنی بھی لوگ زافیوں ہاں موجود ہیں تو لیٹ سی کہ اب لاہور کچیری کیا فیصلہ کرتی ہے الزام ہے وہ ریاستی اداروں کے خلاف بیانات جاری کرنے کے ہیں عوام کو اکسانے کے ہیں جس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوسار تھانے میں ایف آئی آر کٹوائی ہے یہ وہ ایف آئی آر ہے ایف آئی آر پی آپ سکرین پہ ہماری بول نیوز کی دیکھ سکتے ہیں جو یہ ایف آئی آر کٹی ہے فواز چودری کے خلاف الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے سکرین پہ آپ کے سامنے موجود ہے سکرین پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ فواز چودری لاہور کینٹ کا چہری پہنچ گئے ہیں ان کا پاکستان تھاری کے انصاف کے کارکنان کی جانب سے استقوال بھی کیا گیا ہے پھول برسائے گئے ہیں ان پہ فواز چودری بہت ہی کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں چہرے پہ ان کے سمائل بھی ہے بوڈی لائنگویج سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ کافی مطمئین نظر آ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے فیلحال اگر ہم دیکھیں تو اب اگر ان کو سفری ریمانڈ مل گیا تو ان کو اسلام آباد کو سار تھانے میں منتقل کیا جائے گا اور چند ہی لمحوں میں آپ کو ہم تہاترین صورتحال سے بھی اپڈیٹ دیں گے ہم مستقل آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے ترین صورتحال سے رائٹ آپ کو ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں اس وقت جو سچویشن ہے فواد چودری کے حوالے سے ان کو صبح چھ بجے قریب گرفتار کیا گیا ہے اور اس وقت انہیں لاہور کی کینٹ کے چہری میں پیش کیا گیا ہے پہنچنے پر یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں مسکرہ بھی رہے ہیں اور ہاتھ کا اشارہ بھی کیا سب لوگوں کو تو اس سے لگ یہ رائے کہ فواد چودری اس وقت متمعین ہیں خوش ہیں آرام سے ہیں ان کے اوپر کوئی ایسا زور دبردستی نہیں کی گئی ہے جس کی وجہ سے حالات ان کے ناساز ہوں لیٹ سی کہ عدالت اب کیا فیصلہ کرے گی عدالت دو فیصلے کر سکتی ہے ایک سفری راداری ریمانڈ منظور کرے اسلامباد ان کو منتقل کیا جائے اور پھر وہاں پر قانونی کاروائی جسمانی ریمانڈ کی ہو یا پھر باعزت بری بھی کر سکتی ہے کہ یہ رہی غلط ہے کیونکہ وہاں پر پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم بھی اس وقت موجود ہے جو کہ اس وقت لیگل لٹیگیشن کو فالو کرتے ہوئے یہ اپیل کرے گی عدالت سے کہ یہ جھوٹا مقدمہ ہے اسے فوری طور پر خارج کیا جائے مقدمہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بنایا ہے اداروں کے خلاف بیانات دینے پر اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کاروائی ہوتی ہے فواہ چودری کے بھائی ایڈوکیٹ فیصل چودری بھی اس وقت موجود ہیں وہ خود ایڈوکیٹر انہوں نے صاحب واضح بھی کیا تھا جب ہم سے ہماری بات چیت ہو رہی تھی کہ وہ اس کے خلاف ایکشن بھی لیں گے کہ بغیر کسی ارسٹ وارنٹ کو ان کو گرفتار کیا گیا ہے بغیر کسی انفرمیشن کے گرفتار کیا گیا ہے تو اس کے اگینسٹ بھی وہ ایکشن لیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے اگر ان کا رہدداری ریمانڈ منظور کر لیا جاتا ہے تو فواہ چودری صاحب کو اسلامباد منتقل کیا جائے گا تابش بٹ ہمارے ساتھ ہمارے نمائن دے اس وقت موجود ہیں چلتے ہیں تابش بٹ کی جانب تابش پر بتائیے گا اب بھی فلا تارین صورتحال کیا ہے آپ کے پاس ایف آئی یاد ہے وہ تھانہ کوسار میں درج کی گئی ہے چوبیس